اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آمناس کچن ڈسنی آمناس سعید اور آج میں اپنے کے لئے لائیں ہوں پیاس کے کورکورے پاکوڑو پی ریسپی جو کہ بہت زبردست بنے اور بہت یمی بنے ان کو آپ چاٹ مسالے کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور آج کل بارش کا ہی موسم ہے تو اس کو ضرور انجوائے کریں تو چلیے اس کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک مکسین بول لے لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے میں پیاز جال رہی ہوں میں نے 3 درمیانے سائز کی پیاز producing اور اس کو میں نے باریک کٹ لیا تھا ٹھیک ہے اور ان کو آپ نے ہاتھ سے الگ الگ کر لینا ہے پیاز کا دو باریک ہریمنچے لیں اور ان کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا اور باریک والی ہریمنچے نہیں دھی اس طرd سے دیکھیں've سارے سپائسز جالکس کو مکس کریں گے اچھے سے ہاتھوں سے تو یہ الگ الگ اور ہو جائیں گے اور اب اس میں سب سے پہلے میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لینا اور اب اس کے اندر میں نے ہلدی ایٹ کی ہے ون فورتھ ٹی سپون اور میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں پسیوی مرچ ہاف ٹی سپون کٹیوی مرچ ٹوٹی سپون آپ لوگ مرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہو کم یا پھر زیادہ اور یہاں پہ میں زردے کا رنگ ایٹ کر رہی ہوں جو کہ بریانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں تاکہ پکوڑوں کا کلر تھوڑا اچھا ہے اور یہاں پہ یہ کھانے کا سوڈا ہے چٹکی بھر یہ میں نے کھانے کا سوڈا اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس سے پکوڑے جو ہے اچھے سے کرسپ ہو جاتے ہیں اور پھولتے بھی اچھے سے اور یہاں پہ جو ہے یہ سابود دھنیا ہے اس کو میں ہلکا سا مسل کے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس کی پریگننٹس جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اگر اس طرح آپ ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بوائل آلو لیا ہے بوائل نہیں ہے سوری کچھا ہے کچھا میں نے ایک آلو لیا ہے اور اس کو میں نے جو ہے باریک چوپ کر دیا ہے ٹھیک ہے باریک چوپ کر کے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں آلو کو کیونکہ یہ پیاس کے پکوڑے ہیں لیکن مجھے اچھے لگتے ہیں تو اس لئے میں پیاس کا پانی وغیرہ ہے وہ نکل جائے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمیں اس کے اندر کتنا پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ پیاس کے پکوڑے ہیں تو اس کے اندر پانی ہوگا کیونکہ پیاس پانی چھوڑتی ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں میدہ ہم نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے بس ہاف فیالی سے بھی میں نے کم لیا ہے اس کو تھوڑا سا کرسپی بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے مرنہ آپ لوگ سکپ کر سکتے ہو میں دیکھو بھی اور اس کے اندر میں نے بیسان ایڈ کر دیا ہے ایک پیالی اور اب اس کو پانی ڈالے بغیر ایسے ہی ہاتھوں کی مزد سے مکس کریں گے اور پھر اینڈ میں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو فور سے فائف ٹب سپون اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ دیکھو یہ ایسے ہی کتنے اچھے سے مکس ہو گیا ہے ابھی میں نے اس کے اندر پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کر رہے اور اب یہاں پہ دیکھو جو بیسان کی پیالی تھی اسی میں میں نے جو ہے زرہ سا پانی لے لیا ہے بس پور ٹیبل سپون پور سے فائف ٹیبل سپون اور اب میں جو ہے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو مکس کر دوں گی بہت اچھے سے کہ ہمارے جو ہے پکوڑوں کا مکسٹر جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے اور بس اس کو اچھے سے ڈالتے رہیں گے اور اچھے سے اس کو جو ہے مکسٹر کو مکس کرتے رہیں گے ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں گے پورا ختم ہو گیا ہے پانی تو جو فائف ٹیبل سپون میں نے پانی لیا تھا وہ میں نے سب اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں بنا کے دیکھوں گی کہ پکوڑے بن رہے ہیں یا نہیں یہاں پہ یہ دیکھو یہ اس طرح کا جو ہے اب ہاتھ سے بنا کے چیک کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ بن رہا ہے تو اب یہ ریڈی ہے اور اب ہم اس کو کڑھائی میں ڈالیں گے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے پہلے ہی اور یہاں پہ یہ دیکھو میں اس کو کڑھائی میں ڈال گی ہوں تیل آپ نے بہت زیادہ کھولانا نہیں ہے ہوگا یہ کہ آپ کے پکوڑے جو ہے وہ اوپر سے سکھ جائیں گے اور اندر سے جو ہے آپ کے پکوڑے کچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے اس لیے زیادہ گرم نہیں کریا ہے بس آپ نے تھوڑا آئی گرم کرنا ہے پہلے اور پھر جب ہلکے سے سکھ جائیں تو آپ نے جو ہے فلیم بڑھا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے اس کے اندر ڈال رہے ہیں میں ڈال رہیوں اور میں باقی سب بھی اسی طرح سے جو ہے کر لوں گی یہ دیکھیں اس پہ کلر آ گیا ہے ایک سائٹ پہ اور ہم اس کو ٹرن کروں گی دوسرے سائٹ بھی کلر آ جائے گا تو اس کو نکال لیں گے اپنی پلیٹ میں یہاں پہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا اوپر سے چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ریسی بھی میں آپ سے بہت جلد اللہ حافظ